میں نے جس کتاب کو موضوع گفتگو بنایا ہے وہ ہے شہید مرتضی متحری کی کتاب داستان راستان جس کا مطلب ہے سچی کہانیاں یہ کتاب ان کتابوں میں سے ایک ہے جس کو اسٹوڈینٹس میں بہت زیادہ مقبولیت اور پذیرائی ملی ہے اور اس کتاب کا اردو ترجمہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں شعب فارسی کے استاد پروفیسر سید اختر مہدی نے کیا ہے جو دو جلد اور ایک سو پچیس کہانیوں پر مشتمل ہے شہید متحری جیسی علمی شخصیت کو تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن پھر بھی میں مقدمتن ان کے بارے میں تھوڑا بہت بیان کرتا چلوں شہید متحری کی کتابیں آج بھی علمی دنیا میں ایک خاص اہمیت کی حامل ہے اس لیے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ شہید متحری کی کتابیں قابل استفادہ ہیں اور خاص طور پر طلابہ کو ان کی کتابوں کا متعلیہ ضرور کرنا چاہیے یہ کتاب جس کا نام سچی کہانیاں ہیں ویسے تو یہ کتاب قصہ اور اسلامی واقعات پر مشتمل ہے لیکن جب اس کتاب کا مقدمہ پڑھتے ہیں تو شہید فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو اس لیے لکھا ہے کہ یہ قصے یہ واقعات عام لوگوں اور خاص کر جوانوں کے لیے ہدایت ذہنمائی عبرت اور سیرت معصومین پر چلنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکے اور آخر میں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ کتاب قصے جات افثانے یا تقیل پردازی پر مشتمل نہیں ہے بلکہ حدیث اور تاریخ کی معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں اس کتاب کی اہمیت اور ویلیو کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کو یونیسکو کی جانب سے انام یافتہ قرار دیا گیا تھا جلد اول دو سو آٹھ صفات پر مشتمل ہے جس میں ایک سے لے کر پچھتر کہانیاں دی گئی ہیں اس فہرست میں سے کچھ داستانوں کے نام میں پڑھ رہا ہوں جس کو آپ بعد میں خود پڑھئے گا رسول اکرم اور مسلمانوں کے دو گروہ ایک شخص جو مدد کا طالب تھا دعا کی خواہش اونٹ کی کمر باندھنا امام باکر اور ایک عسائی مرد شامی اور امام حسین علیہ السلام ایک شخص جس نے نصیت چاہی ابو ذر کے نام ایک خط محنت کا پسینہ اور شرابی کی ہدایت وغیرہ جو آپ اس کتاب میں پڑھئے گا اب باری ہے جلد دووم کی جلد دووم ایک سو پچھتہ صفات پر مشتمل ہے جس میں چھتر سے لے کر ایک سو پچھس کہانیاں ہیں اس فہرست میں سے بھی کچھ داستانوں کے نام میں پڑھ رہا ہوں ہاتم کا بیٹا زہانت کا امتحان ایک نصیت با برکت پیسے ستارہ شناس حاجت روائی بڑا عابد کون ایک مستجاب دعا رستم کے دربار میں سو رہے ہو یا بیدار ہو استاد کی نصیت مسلمان بھائی کا حق ماں کا حق عالم کے سامنے عاشق رسول وغیرہ وغیرہ جو آپ اس کتاب میں پڑھیں گے اس کتاب کو آپ ایران کلچر ہاؤس سے خرید سکتے ہیں آپ ایڈریس نوٹ کر سکتے ہیں ایران کلچر ہاؤس اٹھارہ تلک مارک اپوزٹ سپریم کورٹ نیو ڈیلی 1 اور ہمارا کونٹیکٹ نمبر ہے 011-23-38-3234 اور ہماری ای میل آئی دی ہے ڈیلی ای ڈیلی ای ڈیلی ای ڈی ڈی مل روت کم موسیقی